جناب سیدنا فاروق عالم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائے دن میں جوانم جلیہ سینا بے کافرہ دے گانی سنن دیا سے روز انعام مقرر کرنیا پہ محبوب خدا علیہ السلام و تسلیم کو معادلہ کون شہید کا رازی آپ فرمائے دیارے میں تلوار چاہی میں تلوار پیا رات دویلہ ہے تلاش کرنیا کرنیا میں محبوب خدا قوان تلاش کی تا خدا دے پاک حبیب علیہ السلام و تسلیم کا ودلہ دے سامنے جلوہ فرمائی حضور نماز پہ پڑھ دن تے اللہ دا قرآن جہرن پہ پڑھ دن سورہ حاکہ پہ پڑھ دن الحاکہ تو مل حاکہ وما دراکہ مل فرمائے میں دلے پچھو آکڑو تا سرکار دی ہیک آیت سنیم بے ہیک ہیک جاتے مکی وقت بے ہوں دے کل اتے مکی بے ہوں دے کل آیات دیا جی میں ترتیبہ نٹھیم آخری لفظہ کو نٹھم چڑھیاں نٹھیم بے ایک قرآن سعود کرن دا پیا بلندیاں دے ویڈا پیا ہر آیت ہی میں مک دی پیئے بے ہوں میں مک دیئے لیکن یہ دے قرامت اتنے گانی کہ کوئی قوم آات دا ذکر کوئی قوم سمود دا ذکر قیامت دا ذکر قیامت تو پہلے ہماما دا ذکر آسمان دے پٹن دا ذکر زمینہ دے پٹن دا اب دے میں حیران کڑو تا کہ کی جنی کلام ہے جن دے پوری دنیا دے ہار پاس ہے دے گفت گوما فرمائے دنیا مک گئیے وقت سرکار دے سیندے پین عمل تلین دے پین کوئی سجے آتیج گنتا بھی ہے کوئی قبے آتیج سجے آتیج آپ نے عمال نامے گنڑا لے جنت میں دے پین وال جنت دا ذکر شروع ہو گیا ہے وال کبے آتا لے عمال ناما دا ذکر ہویا وہ پہ جہنم میں دے پین انہ کو صداویں مل دیا پین وال جہنمیاں دے احوال شروع تی گئے وہ لوگوں کو روٹی نان کھویں دے وہ مزگینہ دے حق پرینیاں وہ ایک کرینیاں ہیک ایک برینیاں فرمایا جہنمیاں دیاں شروع ہو گئی آپ فرمایا میرے ذہن اس گالیاں ہمارے لگ گئے ہیں بے مکہ شریفی جڑا لوگ آگ دیں بے اے شائر ان اے کیا ہیں شائر ان فرمایا میرے ذہن اس خیال آیا کہ عمر لوگ تھا ٹھیک آگ دیں کہ اے شائر ان جی میں شائر دا ہیک لفظ ہیک جاتے مک دیں واتو اوو جیاں بیاں پڑھیں دیں وات بیاں پڑھیں دیں جی میں ہیک کلام مکیں دیں میہوں میں کرے دیں اندھے ردیف تے کافیے ہونے ہم مزاج الفاظ گینا دیں آگ دے میں انہ چیزان دے پاسے تصور کیتے ہیں میں دل جلی کھنا شائر ان تے حضور اگو آیت پے بڑھ دن وما ہوا بے قول شائر فرمایا ہے کہ شائر دا کلام فرمایا ہے میں چونک گیاں یک دم بے عمر تیرے دل جلے بے شائر ان تے ہو جواب پہنے دن اے شائر بھی نہیں وال فرمایا ہے میں دل لیس خیال آیا چلو شائر نہیں تے وال جلے ہیک جا دا ذکر وقت اون جا دا ذکر وقت قیامت دا ذکر مرد دا ذکر عامال دا ذکر بات میں آقا اے کاہنے فرمایا ہے دل لے اے دل لیس خیال کی دم سرکار اگو پڑا والا بے قول کاہن سبحان اللہ فرمایا ہے کہ کاہن دا کلام بھی آپ فرمایا ہے میں بڑا حیران تھی گیاں کہ میں دل لیس جڑا اعتراض آن دے جواب بھی اگو آپ اندے میں اس کلام دے بارے سوٹن لگ گیاں سید آدم اگو تلاوت کی تھی فرمایا ہے کریم رسول دا کلام اللہ اکبر حضرت فاروق آدم فرمایا جیڑی تلوار چاہ کے آیا ہم ارادے ہاں میرے وہ سارے ارادے ختم ہو گئے گمڑی لگ گئیے کہ عمر اون نبی دے سامنے دکی میں تھی سے جڑا دل دے ارادہ کوئی جاڑ منجے تیلے ہر سوال دا جواب بھی تیکو سبحانہ ایک قرآن ہے ایک قرآن دینا تاثیراتا اور اتھاؤں کل بھی آپ دے متعلق بہت ساری روایت آئیں کہ آپ اسلام دی جانے اس باقیہ کل بھی آپ اسلام دی طرف جگ چکے ہیں اللہ اکبر اسی طرح حضرت تفیل بن عمر دوسری اپنے قبیل دا سردارے مکہ شریف بچائے بہت بڑا تاجرے اہل مکہ نال ملاقات جو ہوں دی تجارت گاہی بہت بڑی مکہ شریف انہاں نے آکا ہے تفیل تو اپنے ہلاکے دا سرداریں ذرا خیال نہ رہویں مکہ شریف دے اندر بندے جڑے ہن وہ سارے نیرانے پہ وہ ایک دین کو منچونہ نے ہی کلام کو منچونہ نے انہاں تے کوئی حصر تھی گیا ہے شائری دا جنون دا کہانت دا اور سہر چل چکا ہے اس طرح نے کلام آپ کو کیتے اور آپ چونکہ بڑے مہتاتن اس طرح آیا کہ آپ اپنے کننچ کا پا چکتے بجلے گال سنو سا نہیں دوت میرے کننش داخل کی میں تھی بس ہر چیز بان کر کے آپ ترزے پھر دے رہے رات دویلہ تھی رات کجلے ستے نہ اپنے کننچو کپاہ کڑی پہن خدا دے حبیب اور رب تعالیٰ تا فرمایا یا ایوہ المزمل گم اللیل اللہ قلیل النصفہ ابین کس من اوزید آلے ورد دن القرآن تر تینا محبوب کریم دتے مبارک اندازی کے سرکار پوری پوری رات قرآن پڑھ دے ہیں سید عالم قابت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے حضور رات دویلہ قرآن پہ پڑھ دیں جو پیاری آواز جلے آپ دے کرنا اسی آواز دی جانے باپ اٹھے دور پہن تلاش کریں دے کریں دے قابت اللہ دے سامنے آگئے محبوب سونے دا پورا قرآن سونے کھڑے رہے میں دن جھوم دے رہے میں دن اللہ اکبر قرآن سونڈ سونڈ کے دلے سید عالم دی قرآن مکی ہے محبوب سونے دا کلمہ پڑھ دیں آگ دن سونائے کافر پور مرے نن توالا قلام بھی سچا ہے تو ساپاہ سوال نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری سوالی سید عالم دا کلام سونا کلام سونا نا تو بھار اس کو الباد آ پاک دیں یا رسول اللہ میں قوم دا سردارا میں تا تجارت دی غر دی چایا اے سونا کلام تو اکو مل ہے سونا اے میں کو لیو میں کو سکھاؤ اپنی قوم اچ میں نا انہ کو آیات سکھے نا انہ کو قرآن سکھے نا پر توالی جانب میں گھن کے آسان پر سونا ایک نشانی بھی میں کو عطا فرماؤ اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نشانی کیڑی جی تھی حضور دعا کی تھی آپ دے پیشان مبارک کس نور چمک بھی آج سبحان اللہ اے نشانی ہے یہ آپ کو آپ تُڑتے لطھو کور دی میں رستے چین نور چمکار پہ لہنے اندھیر مک دے وینن روشنیاں دیا وینن آپ فارس کرنے کی تھی قومی میں نہ آکے یہ کوئی مسلح کی تھی ودہ کوئی چہرچ کشہ لئی ودہ دعا کی تھی میرا مالک حبیب تھی اس نشانی کو میں نے کبہ مقام دے منتقل فرما آپ دے آتی چھڑی ہے اس چھڑی دے بھی چنور مبارک منتقل تھی گیا اور آپ دے لے اپنی قوم دو گئے ہیں سارے آنکو سڑا اور فرمایا میں کجھرنڈ دے ہو سارے آنکا کسر سرداریں فرما دے سردار بنے دے ہو مہی کلام گن کے آیاں اگر اپنے منے سو تو میں دے تو سن ہو سو میں تو علمہ اگر میری سرداریں منے دے ہو میری نعرہ دے ہو اون کلام کوئی من سو اون پاک رسول کوئی من سو اونہ دے کلام کوئی سن سو آپ وہ کلام سنایا آپ دا پورا قبیلہ بلا محبوب کریم دیوارگاہ تھا دے رو یہاں کہ اسلام قبول جلے بہتر لوگ ہیں انہ مدینہ شریف کل پہل وہ جڑی بیات اقبہ اولہ سانیا ہوئی انہاں معبوب سونے کو ورزہ کی تیا سونہ مکہ شریف اللہ بڑے تکلیف انہیں سا دعا بن جو مدینہ پاک اسا اہل مدینہ مال بھی قربان کرے سوں جانے ہی قربان کرے سوں اولادیں قربان کرے سوں تو اللہ تو کوئی تکلیف بھی نہ آمندے سوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں گفتگوہ سنیاں معبوب کریم دے چچا جان حضرت عباس نالن آپ فرمایا بات معبوب تو ارے کول دعاو ہے سن تو ارے انداز کیا ہو سن اہل مدینہ اپنیاں محبتان دے ادار کی دے مدینہ آلے تا مدینہ آلے دے لے معبوب کریم مکہ شریف فتا کیتا دے سرکار رنایتاں کیتیا بھی فیلانے کوئی مافی اللہ دے پاک معبوب دے لے آپ مافیاں دے اعلان کیتے اہل مدینہ جتنے اہم رومن لگن کہ اللہ دے پاک معبوب نا جنہ اتنیا دشمنیاں کیتیا ان سرکار ہکک لفظ ہی ساراں کو مافتا کیتے حتاکہ ابو لعب اندے والا دا حضور پچھا اپنے چچا جان کو لوں کہ اندھی اولاد کیتا ہے حضرت عباسہ کا یارزور اللہ اتحارفات دے میدان ہی پہنچ گیا سید عالم فرمائی تھوں کو معافی دے اعلان کرے نہ انہوں نے انہوں پہی گن کیا انہوں کو یہ معافی ہے سارے انہوں کو نبی کریم علیہ السلام معاف دے لے کر چھوڑا اہل مدینہ رومن لگ گئے ہیں کہ معبوب کریم جو سارے کول تشریف گنایا یا برکتہ نیتیاں نے تے سرکار ایک ایرے بڑے دشمنہ کو معاف کر چھوڑے کتنی معبوب ولا مکہ شریف رانے تنیت ولا انتخاب کنی کر چھوڑا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسار کو سجا معبوب خدا نال تشریف فرما ہوئے فرمائے انسار میں توارے کول اللہ دے حکم نہ لائے ہم اج مکہ کو فتح کرن بھی اللہ دے حکم نہ لائے ہم اے انسار مدینہ پریشان نہ تھی وہ میں توارے کول قیامت تک آیا جو مارے ہم میں بلا توارے نال والمیسا اللہ اکبر اے اوے لوگن جنہاں اتنیاں وفاما کیتیاں اور پہلے خود تابتا دیتیاں یا رسول اللہ مدینہ پاک کی چاہنے جو اصا عزتاں بھی کرے سوں جان نساریاں بھی کرے سوں آپ دیا اصا حفاظتاں بھی کرے سوں دکھتا دکھتا تولہ دین پچھا مڑا ہوتی پچھا اللہ دے پاک معبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہ دیاں محبتہ سنیاں پادم سننا ایو جڑا تولہ کلام ہے نا جی قرآن ایو اصا چاہنے ہیں مدینہ پاک کی دس اپڑا سب کو اپنا غلام بیٹھو حضرت موسیٰ بن عمیر کو حضور بیٹھ چھوڑا حضرت موسیٰ پاک دے لے مدینہ پاک پہلے پہلے قبیلہ بنی عبدال اشحال دے گڑے سردارانا انہ دا باغی اس باغی پہنچ گیا آپ نے کلام کی تا حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ حضی اللہ عنہ آپ میں زبان بنے حضرت موسیٰ بنے کلام سڑایا دلے دنیا آپ دا کلام قرآن سونا مدینہ چھل چھل مچ کی کہ جہیں سونا کلام ہے کتنے سونا معنی رکھ دے کتنے سونا مسائل رکھ دے کتنا دل روبان دا دے حضرت عصد نے کلمہ پڑھا اور حضرت عصد تو بعد حضرت ساکھ بن مہاد نے کلمہ پڑھا حضرت ساکھ نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے اپنی قوم دے سرمڑے دینے قوم آگ دی ہے ساکھ جنہیں ساکھ نے چھو اٹھی کے گیاں آمیں تلہ رنگ بھی آئی اور واللہ آمیں تلہ رنگ اس بڑی تبدیلی آگئی ہے کیا ہوئے حضرت ساکھ فرمایا میں کو جاند دے وے آگ دن انت سیدنا و ابن سیدنا تو سارے سردار ہو سارے سردار سے بیٹے ہو آپ فرمایے دینا اے منہ دے ہو تا ساکھ تے گڑھا رنگ چڑھا کڑھا ہے اے رنگ رسول اللہ دے کلام دے چڑھا کھڑھا محبوب کریم دے ایمان دے چڑھا کھڑھا ہے اے سبغت اللہ ہے و میں راسن ملاللہ ہے سبغا اے اللہ دا رنگ دے اے اللہ دا قرآن ہے میرے سیدھے چاہیے میں محبوب دے ایمان کی نایا حضورتہ کلام سنے خدا میرے چہرے دے اوئے ایمان دے تازگی کو ظاہر فرمائے دے میں کو سردار منے دے ہو تو میں تو ایک واقصہ کیوں میں محبوب دا کلمہ پڑھو جنہاں میں کلمہ پڑھ چھوڑا ایک قرآن سنڈ سنڈ کے لوگ آنے کلمہ طیبہ پڑھا محبوب کریم دیا مبارک کی راتاں